اسلام علیکم سامین اکرام آپ کا میزبان خادم محمد الطاف آپ کے ساتھ ہم کلام آج ہم ایک گہرے موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہیں گے موضوع کچھ الگ سا ہے جہاں آپ کو اس بورڈ پر کامرہ میں سے دکھانا چاہوں گا ایک بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اگر یہ ساتھ سو سالہ پرانی گفہ ہے جو حضرت سید عبدالوحب صاحب کے زمانے سے بنی ہوئی ہے اور وہ یہاں پر اپنے عبادت وغیرہ انجام دے رہا تھا باقی معاملات بھی اسی گفاق تھے منسلک بھی ہے اور انہوں نے ہمارے علاقے میں علم و عرفان کا چراغ جلایا ہے اور لوگوں کو مسلمان بنا دیا ہے لیکن یہاں پر لکھایا گیا ہے کہ ریسورج ٹیم کے ساتھ نومبر دوہزار بیس میں دریافت کی دوہزار بیس میں گفا کو دریافت کرنا مجھے لگتا ہے یہ سنزو صاحب اور اس کی ٹیپ کی ستم ذریفی ہے کیا دوہزار بیس تک ہماری یہ گفا ابھی دریافت نہیں ہوتی یا کہ یہاں دور دور سے لوگ ظاہرین آتے ہیں اور اس معاملہ میں اگر ہم آج ایک ہمارے ساتھ بزرگ آئے ہوئے ہیں ان سے بھی بات کرنا چاہیں گے تو ایک بزرگ میں یہ ساتھات ساتھات برونٹ میں جائے سے یہ کوئتہ کال پیٹ جوڑ لوگ گئے لوگ کرنے ہوا کوئتہ کال پیٹ جوڑ لوگ کرنے ہوا ساتھات برونٹ پیٹ گئے یہ مطلب ہے کہ یہ گف پیٹ جوڑ لوگ برونٹ زیانہ یہ مجھلے کہ ہم اگر یہ نوم پر جساہت بہت سے مز گئے یہ گف دریافت ہے گلت چل دیکھا ہے تو کال پیٹ جوڑ لوگ نہیں ہوا رہے ہیں تو ایک کال پیٹ جوڑ لوگ رہے ہیں شیئیٹ آسکھ لگ پیٹ جوڑ لوگ رہے ہیں لوگ ایوان گسان پر نے ایتکار حساب کس کیا ایتکار چھتیم حساب ایوان واتان یور جیسا کہ ناظرین آپ جان گئے ہوں گے کہ ابھی ہمارے ساتھ بزرگ بیٹے تھے جو تقریباً سٹھ سال کی عمر بتا رہے ہیں اور کہہ رہے کہ سٹھ سال پہلے بھی لوگ یہاں پر آتے تھے اور اسی طرح ظاہرین آتے تھے اپنے ایتکار کے مطابق وہ یہاں پر کیا کرنے آتے تھے کیوں آتے تھے اس سے ہمیں کچھ نہیں ہے لیکن آتے تھے لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ گفہ ناؤنبر دوہزار بیس میں دریابت کی گئی یا اس سے پہلے دریابت ہو چکی تھی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی